موسیقی کیونکہ اس وقت کچھ مززاد رائے آ رہی ہیں جو عمران خان کی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بڑے تانگ ہیں ڈیل کر لیں گے متفقے طور پر اور وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے جبکہ وہ لوگ جو عمران خان کی بہنیں ہیں عمران خان کی بیگم ہیں وہ جب مل کے آتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں عمران خان کا موریل بڑا بلند ہے اور وہ کسی صورت بھی کوئی ممکنہ ڈیل نہیں کر سکتے ڈاکٹ صاحب میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹ صاحب کی ماضی میں کئی ایسی پیشنگ ہوئی ہیں جو عمران خان سے متعلق ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں کیونکہ ڈاکٹ صاحب کے پاس عمران خان کا ذائچہ موجود ہے ان کی تاریخ پیدائش جائے پیدائش تمام وہ جو مہرکات ہیں جس سے ایک آسٹرالوجر ذائچہ بناتا ہے تو وہ سب کچھ موجود ہے تو میں نے آج ذرا ڈاکٹ صاحب سے بات کی کہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ذرا یہ بتائیے گا ایک تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے وقت کا بہت شکریہ ذرا یہ بتائیے گا ذائچہ کے مطابق آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے جیل میں شب و روز کس طرح سے گلرتے ہیں کیا وہ تنگ ہیں وہاں پر جی میں عرش کرتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کا جب ذائچہ پیدائش کو دیکھا جاتا ہے اس میں ان کا جو ستارہ ہے ایک تو ان کے دماغ میں ستارہ مریخ ہے جو ایک دلیر آدمی کی نشان دہی کرتے ہیں دوسرا ان کا خانہ امید جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے میں اب آپ سے مثالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں پاکستان میں 92 میں وہ ٹرافی جیت کے لائے ان کا مقدر تھا اور وہ ٹرافی جیت کے لائے جو کہ اس وقت کے بعد کو یاد کریں تو بڑا مشکل لگتا تھا خیر وہ ٹرافی جیت لائے انہوں نے کینسر ہاؤسپیٹل بنانے کا پروگرام بنایا لوگوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ناممکن ہے جی یہ تو دیوانے کا خواب ہے انہوں نے شوکت خانم بنا کے دکھایا ایک بات اور آپ کو یہاں بتاؤں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی شورت ہے آپ سیاست میں ہیں کہ انہوں نے کہا میں سیاست میں کبھی نہیں ہوں گا ان کا مقدر ان کو سیاست میں لے کے آیا جی اچھا اس کے بعد یہ دیکھئے ان کی دلیلی کی انتہا دیکھئے انہوں نے ہمیشہ سچ بولا بعد اگر ان کے خلاف گئی انہوں نے کہا یہاں میں انشان ہوں میں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہاں جو لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے جنہوں نے پی ایچ ڈی کا رکھی ہے جھوٹ بولنے میں آپ سمجھتے ہیں سارے وہ کبھی بھی اپنے خلاف اتنی سی بات بولتے ہیں اگر ان سے ریڈر ہینڈڈ گناہ کرتے وہ پکڑے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بیکا دیا تھا جبکہ وہ خود ذاتی دور پر شیطان کے استعال ہیں اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کو سمجھا ہی نہیں کیونکہ میں تو ایک آسٹرالوجست ہوں میں اپنے ذائچے کی بات کرتا ہوں خان صاحب کا مقدر بڑا سٹرانگ ہے اس کی میں ایک اور دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں ایک اور دلیل یہ ہے کہ لطیب خوصہ اور اتزاز حسن اتزاز حسن صاحب کا بھی ذائچہ پیدائش میرے پاس ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اتزاز حسن صاحب اور لطیب خوصہ عمران خان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں وہ تو ساری عمر پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں آگے جو خان صاحب کی دلیلی کی بات ہے نا دیکھیں جو بندہ دلیل ہوگا نا وہ اپنے مطلب اس سے اگر کوئی غلطی ہے تو دلیلی کے ساتھ قبول کرے گا ہاں یار میری یہ غلطی ہے جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنی باتیں وہ کرے گا میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل میں ہیں تو یاد رکھے گا ہسٹری یہ بن رہی ہے کہ جیل والے بھی کہیں گے کہ وہ دلیلیل انسان آ کے رہا ہے یہ جو ان کو ان کے بارے میں باتیں اڑا رہے ہیں جو یہ دیل کر کے باہر چلا جائے گا میرے خیال میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خان صاحب اپنی زندگی جب تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ڈیل شیل نہیں کریں گے وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور اسے اپنے نکتہ نظر سے اپنے موقع سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اجیسے ڈاٹسا میں اپنے سوال کو تھوڑا سا تبدیل اس طرح کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ ویویوز کر کے مجھے اب تھوڑا سا اسٹرالوجی سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کرنے بھی آگئے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ملک سے باہر ہی چلے جائیں گے ایک ممکنہ ڈیل یہ ہو سکتی ہے تو کیا آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں اگلے دو تین ماہ میں آپ کو عمران خان کے ذائچے میں کوئی سفر نظر آ رہا ہے آہ بالکل دیکھیں جب ان کے سفر کو دکھا جائے گے تو سفر ہمیشہ ذائچے کے ساتھ میں خانے سے ہوتا ہے اور اس کا جو ستارہ ہے وہ تو اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن وہ آنے والے وقت میں ملک ٹونٹی ون سپٹیمبر کے بعد وہ کمزور ہو جائے گا اور وہ سفر نہ ہونے کی طرف چلا جائے گا اور دوسری دلیل آنی ہوتی ہے ذائچے میں کہ سفر آپ کا کہاں اور کب کیسے کون کون سی دلیل ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ بہت ساری دلیلیں ہیں ایک ستارہ دوسرے کو ناظر ہو پہلی دلیل یہ ہے دوسری دلیل چاند دونوں ستاروں کو ناظر ہو تیسری دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے گھر میں ہوں تیسری دلیل یہ ہے کہ تالے وقت جو ہے جو ان کا اس وقت سیارگان کی پوزیشن ہوا ہے وہ اگر منقلے برج میں ہوئی تو سفر گھنٹوں میں ہوگا اگر ان کی دلیل اپنا زوجی سہر برج میں ہوئی تو کئی ہفتوں میں سفر ہوگا تو یہاں پہ جو قانون اپلائی ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو مشتری ہے وہ برس اور میں بیٹھا ہوا ہے اور برس ہے تو ان کا کوئی سفر ہمیں نظر نہیں آتا اچھا ڈاکٹ صاحب آخری سوال وہ یہ کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں پہلے انہوں نے کتابیں منگوائیں پڑھنے کے لیے قرآن مجید انگریزی ترجمہ بھی منگوائیا اب ان کے وقلہ کے جانب سے یہ کار جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایکسرسائز کی مشین بھی منگوائی ہے کہ جیل میں کوئی اس طرح کی قانونی اگر اجازت دیتا ہے قانون اگر اجازت دیتا ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کوئی ایکسرسائز کی مشین لا دیں تاکہ وہ جیل میں بھی اپنی صحت کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے کام کر سکے عمران خان کی صحت سے متعلق ذائچہ کیا بتاتا ہے مستقبل قریب دیکھیں نہیں اس وقت تک تو ان کا ذائچہ ہے بالکل تھی آنے والے ابھی آپ سمجھئے کہ میرے ذائچے میں تیئی سکتوبر تک ان کا ذائچہ کافی بہتر ہے تو باقی صحت میں خرابی ذائچے میں اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ستارہ آگے چھڑے یا بار میں میں مسکل بیٹھ جائے باقی ستارے آگے وہاں سے گزرتے رہیں چھوٹی موٹی طبیعہ خراب ہو سکتی ہے ذائچے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ذائچے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کیونکہ اس وقت لمحہ موجود میں اگر میں بات کروں تو عمران خان ہی شاید وہ واحد لیڈر ہے جو تو قوم کی منگوں کا ترجمان ہے اور اس وقت وہ مخلف کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں اور ان کے چانے والے بڑا کنسنس شو کرتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں اور اسی والے سے میں نے بھی آج کوشش کی کہ وہ تمام سوالات جو آڈینس پوچھنا چاہتی ہے وہ ڈاکٹ صاحب کے سامنے رکھے جائیں اور ڈاکٹ صاحب نے ذائچے سے متعلق ان کا جواب دیا کہ کیا عمران خان ڈیل کر سکتا ہے جواب نہیں کیا عمران خان جیل میں پریشان ہے تو ڈاکٹ صاحب نے بتایا ان کی بہادری کی جو ذائچے میں موجود مثالیں ہیں ان سے اگاہ کیا اور پھر ان کی صحت سے متعلق بھی یہ بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کی بات تھی کہ عمران خان کی صحت اس وقت جیل میں اچھی ہے اور ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ مصطفل قریب میں بھی اس حوالے سے کوئی کنسنس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تو ڈاکٹ صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا بہت شکریہ ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام سوالات جو آڈینس جاننا چاہتی ہے جو لوگوں کے دل میں ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں تو انشاءاللہ پھر جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ڈاکٹ صاحب امر فاروق کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے اپنے سوالات جو بھی آپ کے ہیں کومنٹس میں ضرور بتایا گیا تاکہ اگلی ویڈیو میں ڈاکٹ صاحب سے وہ سوالات بھی پوچھ سکیں آپ کے سوالات سامنے رکھ سکیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ